اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امیت کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خریت سے ہوں گے دوستو ویڈیو کی شروع میں ہمیشہ میں اپنے دوستوں کے لئے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو جو بیمار ہیں ان کو سیاط و تنزستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں ان کو نیک اولاد سے نوازے آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست عباب آپ کے ہمسائے سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ ومان میں رکھی اور ان پر کرم فرمائے تو کیسے آئیں آپ آج میں کچن میں بیٹھا ہوں کافی دنوں کے بعد بیگم صاحبہ بھی موجود ہیں ساکر بلد بھی موجود ہیں اسلام علیکم بھی بار میں ٹھیک امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریا سے ہوں گے ہاں ساکر اپنے دوستوں سے کچھ بولو گے آج سلام علیکم برکیہ ساکر بولتا ہے جا سے زیادہ سپورٹ کریں وہ تو ہمارے بھی بس سپورٹ کر رہے ہیں دوستو یہ ہے کتاب یہ ہے امام غزالی کی کتاب المقاش فلت القبرہ تو آج آپ کو معلوم ہے آج شابان کی پندرہ طریق ہے تو آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے اس رات کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا اس کا میں آج آپ کو اس کتاب میں سارا جو ہے نا اس کے بارے میں بتاؤں گا اور جو چیز بھی ہم آج بنائیں گے کیونکہ آج کی جو شام ہے یہ ہر انسان کچھ نہ کچھ ضرور بناتا ہے ختم شریف ہوتے ہیں اور بھی مختلف قسم کی مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اور عبادات کی جاتی ہیں ساری رات عبادات کی رات ہے یہ تو آج ہم نے بھی تھوڑا چھوڑا سا پروگرام بنایا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی شاندار ویڈیو آج آپ جو ریسپی بنائیں گے اس کیلئے ہم نے یہ سمان کرتا کہ یہ پیاز ہیں کپڑا ڈھاپ کے رکھو کپڑا یہ ٹکن ہے ٹماتر مکھیوں کی موسم بھی آگئی ہے ہاں تو مکھیوں کی موسم مکھیاں یہ خراب کرتی ہیں تو دوستو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی پندرہ کی جو رات ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں آج میں تھوڑی آپ سے آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں گفتگو ہوگی حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر روزہ کے نہیں رہیں گے اور پھر آپ روزہ رکھنے چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے اب آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے اور آپ شابان میں اکثر بہت روزے رکھا کرتے تھے دوستو یہ شفاعت کی رات ہے اسے شفاعت کی رات بھی کہتے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے تیرمی کی رات اس مہینے کی تیرمی کی رات اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے ایک تیہائی امت بخش دی اور آپ نے چودمی کی رات پھر امت کی شفاعت کی دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے دو تیہی امت کی شفاعت کی اجازت فرمائی پھر آپ نے پندرمی کی رات اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی شفاعت منظور فرمائی مگر وہ شخص جو رحمت الہی سے اونٹ کی طرح دور بھاگتا ہے اور گناہوں پر اسرار کر کے خود ہی دور سے دور تک ہوتا گیا اس کی شفاعت منظور نہیں ہوگی اسے قسمت کی تقدیر کی رات کا نام بھی دیا جاتا ہے کیونکہ اتار بن جسار سے مروی ہے کہ جب شابان کی پندرمی شب آتی ہے تو ملک الموت کو ہر اس شخص کا نام لکھوا دیا جاتا ہے جو اس شابان سے ایندہ شابان تک مرنے والا ہوتا ہے آدمی پودے لگاتا ہے عورتوں سے نکاح کرتا ہے امارتیں بناتا ہے حالانکہ اس کا نام مردوں میں ہوتا ہے اور ملک الموت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اسے کب حکم ملے اور وہ اس کی روح قبض گرے ایک ریویت میں ہے کہ آپ شابان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے یہ ریویت پہلی ریویت کی تفسیر ہے پورے شابان سے مراد کہ اکثر شابان ہے کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے دو راتیں عید اور مسرط کی ہیں جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے دو عیدین راتیں عید و مسرط کی ہیں عید و مسرط کی ہیں فرشتوں کی عید رات ذرات کی رات یعنی پندرہ شابان کی رات اور لیلہ تل قدر ہیں یہ دو راتیں فرشتوں کے لیے عید کی راتیں ہیں اور مومنوں کی عیدین عید الفطر اور عید الازحہ کی راتیں ہیں اس لیے پندرہ شابان کی رات کو فرشتوں کی عید رات کا نام دیا جاتا ہے تو آج اس رات کی بابت میں نے امام غزالی کی کتاب المقاشفات القبرہ سے کچھ آپ کو حدیثیں سنائیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اس کے علاوہ جو ختم شریف کا ہم نے پروگرام بنایا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے جیسے جیسے اس کو بنائیں گے تو میں آپ بیگم کی ہیلپ کروں گا مسالوں میں نے برون کار لیا ہے اب میں آلو کچھ کھا میں نے برون کارن کا تھا اب ایک ساتھ ڈال دیں گی آرام سے گوشت ہاب بوال ہو چکا ہے اس کے ساتھ آلو بھی بوال ہو چکے ہیں اب چوربے کے لیے پانی ڈالیں گے سالن ہمارا تیار ہو گئے اب ہم اسے لیتے ہوتا رہیں گے اب میں روٹے بنا ہوں گی ملتے ہیں موسیقی 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 کہ اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول کرے آپ سب کے جو بھی آپ دعوت کرتے ہیں جو بھی ختم شریف پڑھواتے ہیں وہ بھی قبول کرے تو انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک دیجئے اجازت خدا آپ